بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر ایات اور آپ دیکھ رہے ہیں بابر ایات شو ان شگران سطح سمندر سے کوئی ساڑھے آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پہ شگران ہے وادی کاغان میں میں جب بھی دنیا کے معاملات سے گھبراتا ہوں تھوڑا حیسل این بیسل آف دلائف جو ہے اس سے تھوڑا اکتاتا ہوں تو مجھے جو سب سے اچھی جگہ لگتی ہے نا وہ شگران لگتی ہے یہاں بڑا سکون ہے بڑا ہی پر سکون جگہ ہے اور بڑی خوبصورتی ہے یہاں کی خوبصورتی بلکل ڈیفرنٹ ہے دوسرے جو ہل سٹیشنز ہیں جو ٹورس ڈیسٹینیشنز ہیں ناران ہے مری وغیرہ سوات وغیرہ وہاں پر رش بہت ہوتا ہے یہاں پر بس صرف وہ لوگ آتے ہیں جو سکون چاہتے ہیں جو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہ شگران آئے یہ چیپ بھی ہے یہاں پر بہت زیادہ مہنگے ہوتلز نہیں ہیں اور سکون رہتا ہے اور پھر موسم اس وقت آسم ہے رمضان ہے اور میں رمضان المبارک میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ یہاں پر بلکل ہی سکون ہوتا ہے یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ میں ابیٹ آباد میں ہوتا ہوں تو اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور جسٹ امیجن کہ اس وقت جب میں بیٹھا ہوں کتنا سبزہ ہے میرے بھائی دکھائیں اگر آپ کو مکمل اس کا ویو تو آپ کو لطف آئے گا کہ یہ میرے جو بیک سائٹ پہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان پہ ابھی بھی برف پڑی ہوئی ہے یہ اس پہاڑ کو موسیٰ کا مسلح کہتے ہیں یہ شران فارسٹ کے پہاڑ ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پورا اردگیر دیکھیں یہ شگران کا مین جس کو آپ کہہ لیجئے کہ گراؤنڈ ہے اور اس گراؤنڈ میں اکثر لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے شاید میں اور میری فیملی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ رمضان بھی ہے اور سیزن بھی آف ہے تو لوگ گھروں سے کم نکلتے ہیں لیکن میں آیا ہوں اور یقین کیجئے میں نے بہت انجوائے کیا ہے اگر آپ یہاں پر آئیں اور کین لوپ ایک یہاں پر کارٹیجز ہیں کین لوپ کے نام سے وہاں پر آگے ٹھہریں بہت مناسب ان کا کرایا ہے اور بہت زبردست ان کا امیزنگ ان کا سیٹ اپ ہے بہت خوبصورت لوکیشن ہے وہاں پر آکے ٹھہریں اور میرا نام لیجئے گا آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ ملنے والا ہے وہاں پر کیل لوپ کارٹیجز کو یاد رکھیے گا اور اب آ جاتے ہیں کرکٹ پر کرکٹ پر اگر ہم بات کریں تو جناب سب سے اگر امپورٹنٹ نیوز ہے تو وہ تو ہر روز یہی ہوتی ہے کہ رمیز بھائی جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں تو بھائی ابھی تک پاکستان جو گورنمنٹ ہے اس کی توجہ بالکل بھی کرکٹ کے اوپر نہیں ہے اور اس چیز کا فائدہ رمیز اٹھا سکتے ہیں اور رمیز کو اس کا فائدہ اٹھانے کا اب کہیں بھی دیا ہے ہمارے کپتان صاحب نے عمران خان نے انہوں نے کہا ہے کہ it's all depends upon رمیز راجہ کہ وہ پی سی پی میں کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے میری طرف سے کوئی ان کو کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیں پی سی بی کو یا پی سی بی میں رہے ہیں اب ایک خاص گروپ جو ہے نا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ رمیز راجہ جو ہے وہ یا تو چھوڑ دیں یا پھر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو پیٹرن ان چیف ہیں یعنی وزیراعظم جو ہیں وہ جو پرانا سیٹ اپ ہے اس کو واپس لے کر کے آئے جو دپارٹمنٹل کرکٹ ہے اس کو واپس لے کریں یہ میکسیمم سمجھ لیں کہ نائنٹی فائف پرسنٹ جو کرکٹر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کرکٹرز کا ہزاروں کرکٹرز کا روزگار اس سے لگا ہوا تھا جو کہ اب صرف دو سو تین سو کرکٹرز تک رہ گیا ہے اور باقی بیچارے کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے اس طرح کے کام کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو یہ جو ڈیپارٹمنٹل کرکٹ ہے اس کو بحال کرنے کا دوبارہ کہا جا رہا ہے سو جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ تو رمیز راجہ کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ ابھی فیلحال نہیں جا رہے لیکن کسی بھی وقت جا سکتے ہیں پاکستان ہے پاہیو کچھ بھی ہو سکتا یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا دوسری جانب شاہین شاہ افریدی اور بمرا جو ہیں ان کے درمیان بڑا زبردست ٹاکرا ہو رہا ہے اس وقت جی بڑا مقابلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ ان کے درمیان اور وہ چل رہا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں اس وقت بمرا ٹاپ پہ ہیں انہوں نے جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا کرنٹ سائیکل ہے اس میں انہوں نے ابھی تک چالیس وقتیں لے رکھی ہیں لیکن ان کے مقابلے میں جو ہے وہ نیک ٹو نیک مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت شاہین شاہ افریدی پاکستان کے سوپر سٹار اور انہوں نے تھرٹی سیون وکٹس لے رکھی ہیں سو وہ بلکل سمجھ لیں کہ مقابلے میں ہے اور کسی بھی وقت وہ بازی پلٹ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ پیٹ کامنز ہیں بائی دعوے وہ آئی ٹھنک ان کی تھرٹی تھری وکٹس ہیں اور وہ ٹاپ رینٹ ہیں لیکن اس کے باوجود شاہین شاہ افریدی وہ ٹاپ ٹائم دے رہے ہیں اور کسی بھی وقت شاہین شاہ افریدی ٹاپ پہ آ سکتے ہیں دوسری طرح بگر ہم بات کریں تو ہنڈرڈ میچز ہو گئے ہیں یعنی میچز کی سنچری ہو گئی ہے ویرات کولی کی بغیر سنچری کے جی ہاں گزشتہ راز جو انہوں نے میچ کھیلا اس میں آئی پیل میں وہ ان کے اکراس دا فارمیٹ ہنڈرڈ میچ اب ہو گئے ہیں ان کے یعنی ٹیسٹ ون ڈے ٹی ٹوینٹی اور یہ جو لیگز وغیرہ یہ سب ملا کے ہنڈرڈ میچز کھیل چکے ہیں لیکن ایک بھی سنچری سکور نہیں کر سکے آپ کے خیال میں ویرات کولی جیسا بڑا کھلاڑی جو ہے وہ سنچری کیوں نہیں سکور کر پا رہا کیا اس کی قسمت کا کوئی معاملہ ہے یا آپ کے خیال میں کہ وہ بالکل آؤٹ آف فارم ہے میرے خیال میں تو معاملہ کسمت کا لگ رہا کیونکہ آؤٹ آف فارم کوئی بندہ اتنی زیادہ دیر نہیں رہ سکتا اور اس کلاس کا بیٹسمن جو ہے وہ تو بالکل نہیں رہ سکتا دوسری جانے بابر آزم اس وقت کرکٹ نہیں ہو رہی لیکن بابر آزم پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اب محمد یوسف پاکستان کے لیجنڈری بلے باز اور پاکستان کے بیٹنگ کوچ بھی ہیں انہوں نے کہا کہ بابر آزم اس وقت اپنی لائف کا جو پرائم ٹائم ہے اس سے گزر رہے ہیں اور زبردست شاندار قسم کا اس وقت ان کی فارم چل رہی ہے اکراس دا فارمیٹ انہوں نے کمپیرزن کیا ہے کہ کین ویلیمسن ان کے مقابلے میں آتے ہیں جن کا ان کے ساتھ نام لیا جاتا ہے ویسے تو کین ویلیمسن بہت بڑے کھلاڑی ہیں اس کے علاوہ جو رور جو ہیں وہ سارے فارمیٹ نہیں کھیل رہے ویرات کولی ویسے آؤٹ آف تا فارم ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ٹاپ فور ٹاپ فائیو ہیں کہ اس کے علاوہ سمیت کا بھی نام انہوں نے لیا انہوں نے کہا کہ بابر ان میں اس وقت ٹاپ پہ ہیں ویڈاوٹ اینی ڈاوٹ اور بابر جو ہیں وہ اکراس دا فارمیٹ جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اس وقت وچھ اس امیزنگ فور بابر آزم اور بابر آزم کا اس وقت جو ہے وہ ٹوٹی بول رہا ہے بلے بلے بابر آزم کی ہوئی ہوئی ہے اور ہونی چاہیے بابر آزم کو جیسے محمد کیف نے کہا تھا کہ جتنا زبردست بابر آزم کھیل رہا ہے اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا سو اس کی اپریشیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے دوسری جنہیں پاکستان بھارت کرکٹ کے حوالے سے کپل دیو سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بس وہی سیاست کو بیچ میں لے آئے کپل دیو حالانکہ کپل بھاجی بہت بڑے کھلاڑی ہیں اور ان کو کرکٹ کو آگے لے کر کیا آنا چاہیے لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ حکومت کے اس کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے حکومت جو بھی فیصلہ کرے وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے تو میرے خیال میں وہ بھی تھوڑا گھبرا گئے ہیں کہ اگر حکومت کے خلاف اور کہیں پاکستان کے ساتھ کھیل لے کہ حق میں میں نے بات کر دی تو جو سوشل میڈیا اس کے اوپر بہت زیادہ لے دے ہوتی ہے آپ کو پتا بہت زیادہ جو ہاکس انڈین کرکٹ سے ریلیٹیڈ اور ایون انڈین جو فینز ہیں وہ بہت زیادہ بہت زیادہ پھر ٹول کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی چلیں جو گورنمنٹ کہتی ہے وہی اس کو ہم فالو کرتے ہیں پاکستان اور سری لنکا کی سیریز کے حوالے سے ابھی بھی خطرات ہیں کیونکہ سری لنکا میں حالات جو ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہو پا رہے اور سری لنکا جو ہے وہ اس وقت بہت شدید ترین جس کو کہتے ہیں مالی بہران کا شکار ہے ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل کا شکار ہے سری لنکا کی ٹیم سری لنکا کی کرکٹ بھی تو تھوڑا ڈاؤٹس میں ہیں معاملات لیکن سری لنکان کرکٹ بورڈ ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور پاکستان کو بھی ہوسٹ کریں گے اور ایشیا کپ جو کرکٹ ہے اس کو بھی ہم ضرور جو ہے وہ مطلب اس کی میزبانی سے بھی ہم واپس نہیں جاتے آپ کو یہ جو جگہ ہے جہاں پہ میں موجود ہوں آپ کو یہ کیسی لگی ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا اور آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو یہ بھی ضرور بتائیے گا اب میں انشاءاللہ پلان کر رہا ہوں ناران جانے کا تو ہوففولی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا ناران کی خوبصورتی بھی دکھاؤں گا بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ